پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئے اور سی آئی اے کے سربراہ لائیون پین اٹا کی امریکہ میں ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کے اس کے لئے قیادت نے اہم ترین پیغامات اور اہم ترین مطالبات دیئے ہیں امریکہ کو اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں سابق چیف آفارمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں اسلام آباد سے مسلمی قاف سے ان کا تعلق ہے سینئر نائب صدر ہیں خیبر پختونخواہ کے اجمل وزیر لیکن ان کا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے اجمل وزیر آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جنرل صاحب جو اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ اس سے تو یہ تاثر یہ بن رہا ہے کہ امریکہ کہتا تو ہے کہ پاکستان مستحکم ہونا چاہیے لیکن اگر اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی تھیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو پاکستان ایک غیر مستحکم چاہیے کمزور پاکستان چاہیے یہ تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ایک مثال ہے اجرائیل کی کہ امریکہ کیسے اجرائیل کو مگر وہاں میڈل ایسٹ میں استعمال کرتا رہا اپنے مفالات کے لئے یہ نے جب اجرائیل کو حضب اللہ کے ہاتھوں شکست ہو گئی دو ہزار چھے میں تو پھر اجرائیل کی افادیت جو ہے وہ کم ہو گئی بھارت نے پھر امریکہ نے پھر بھارت کی طرف توجہ دی بھارت ایک بڑا ملک ہے طاقت ہے اس کی ہسکری قوت ہے اقتصادی قوت ہے ایک بلین سے زیادہ اس کی آبادی ہے مضبوط جمہوری نظام قائم ہے جس طرح سے اجرائیل کو ہر سال دو ڈھائی بلین ڈالر کا وہ کی مدد دیتا ہے بھارت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور بھارت اس علاقے میں چین کے خلاف دنیا اسلام کے خلاف وہ رول ادا کر سکے گا امریکہ کے تحفظات کو امریکہ کے مفادات کو تحفظ معایہ کر سکے گا پاکستان کی عسکری قیادت نے اب ایک اور جو اہم ترین مسئلہ ہے ڈرون حملے جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے اس حوالے سے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اجمل وزیر آپ بتائیے دیکھیں یہ جو دتا خیل میں ہوا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں جو جرگے پہ ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس میں اٹھالیس لوگ شہید ہو گئے عام لوگ تھے جو ایک جرگے کے لیے بیٹھے تھے اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک غصہ پایا جاتا تھا اب جو پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ کو پیغام دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو ایک غصہ تھا یا جو وہ ایک رد عمل تھا اسے کم کرنے میں اسے تھنڈا کرنے میں کافی مدد ملے گی دیکھیں جی جب یہ جو جس وقت یہ ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد تو ابھی تب کوئی ڈرون حملہ ہوا نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہماری جو قومی سلامتے کے اداروں نے جو اس بات کو جس طریقے سے لے لیا تھا اس کے بعد یہ ایک ان کو بھی امریکن کو بھی میسیج مل گیا کہ اس پہ جو رییکشن تھا وزیرستان میں جو رییکشن تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا وہ کافی سخت قسم کا وہاں پہ سٹانس لیا گیا تھا کیونکہ یہ جو پینتالیس لوگوں کا وہ تھا یہ بھی امریکہ کا جو ایک وہ تھا کہ جی اس میں عسکریت پسندوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں یہ بھی ان کی ایک جھوٹ سامنے آ گیا کہ پینتالیس کے پینتالیس جو ہے نا اس میں ایک بھی عسکریت پسند نہیں تھا سارے وہاں کے علاقے کے جو عوام تھے وہ تھے اس میں مل ایک خان خوانین ایک جرگہ تھا تو یہ ایک جو ان کا ایک وہ تھا کہ جی اس ڈراؤن عملوں میں صرف عسکریت پسندوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ وہاں پہ بے گناہ لوگ وہ اس میں مر رہے ہیں اور اس کو بند کیا جائے جس طریقے سے ہماری قومی سلامتی کے اداروں نے جس طریقے سے اس پہ سٹینڈ لیا ہے اور یہ جو ہم ابھی بھی سن رہے ہیں جس طریقے سے امریکہ کو ایک میسیج کنوے کیا یہ خوشہین بات ہے اس میں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی وزرستان میں جو آپریشن ہوا اس کے بعد وہاں بھالی کے کام ہو رہے ہیں پاک فوج وہاں پہ کام کر رہی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن کتنی ضرورت ہے سیاسی قیادت بھی وہاں جائے اور لوگوں کو اعتماد دے دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو کام بیسیکلی ہوتے ہیں یہ سیاسی جو لیڈران ہیں یا جو سیاسی جماعتیں یا جو اس وقت سیاسی حکومت ہے یہ تو ذمہ داری ان کی ہے لیکن انہوں نے ایسے اس چیز سے جو وہاں کے عوامی نمائندے ہیں آپ فاتح کے جتنے بھی عوامی نمائندے اٹھا کر دیکھیں باتیں کرتے ہیں پریکٹیکلی نہ تو وہ اس چیز میں قومی اسمبلی میں کوئی اتجاج کرتے نہ سینٹ میں کرتے اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس پہ اتنا سٹینڈ لینا چاہیے بقایا مسئلوں پہ تو معمولی سے معمولی بات پہ فوراں ایک دو بیٹھ جاتے اور بات کر لیتے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی ہے حالانکہ اصولی طور پہ تو یہ سیاسی جو موجودہ حکومت ہے اس کا کام ہے کہ وہ ایک میسج کنوے کر دیں امریکہ کو کہ یہ جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اب ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے تو افغانستان میں اس کا ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ وہاں پہ ناکام ہو چکا ہے عراق میں وہ ناکام ہو چکا ہے تو وہ اس وقت افغانستان میں جو اس کی ناکامی ہے اس کو چپانے کے لیے ہمیں وہ استعمال کر رہے ہیں جس طرح بھی جنرل صاحب نے بات کی ہے میں اسے اگری کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ ناکام ہو چکے اور وہ اب اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ اس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ کس طریقے سے ایک وٹ کر لے ہم یہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اجمل وزیر ہمیں بتا رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کی ناکامی ہے وہ سارا ملباب پاکستان پر گرائے جا رہا ہے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سن میں جو اس وقت خانہ شماری کا سلسلہ جاری ہے اس پر سیاسی جماعتوں نے اپنے بھرکور تحفظات کا احسار کیا ہے ایک بریک کے بعد